شبیر بھائی میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ جہاں میں رہتا ہوں نا میرا بچپن ہندو بائیوں کے ساتھ گزر رہا ہے میں آپ کو اگر بتاؤں کہ بٹپورا یہاں علاقہ ہے جہاں پہ میں رہ رہا ہوں 90% ہندو وہاں پہ رہتے تھے 10% ہم مسلمان رہتے تھے لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے ہمیں جب ہم سنتے ہیں کہ یہ فلم بنی تو اور اس فلم سے کیا ہوگا اس فلم سے جو ہماری تیسری نسل ہے جو ہماری اس وقت کی کمیگ جنریشن جو ہمارا فیوچر چاہے وہ میرے ہندو بائی کا ہے چاہے میرے مسلمان بائی کا ہے چاہے میرے سکھ بائی کا ہے یہ جو ہمارا فیوچر ام کمیگ فیوچر ہے ان کے بیچ میں اس فلم دکھانے سے کھالی نفرت پیدا ہو جائے گی اور کچھ نہیں ہو جائے گا جو یہ انپم کھیر آج فلم بولی بولی ووڈ کا بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے اس نے قریباً آج سے آج تک پانچ سو انیس فلمیں بنائی ہے اس نے جب تک مجھے یاد ہے اس نے تو ایٹی پرسنٹ فلم میں خالی دکھا ہے لوگوں کو کیسے شراب پینا کیسے ڈاکوگی کرنا کیسے سمگلنگ کرنا ہے آج تک تو اس نے اتنا ہی سکھایا تھا لیکن جاتے جاتے مجھے لگ رہا ہے کہ آج کے بعد تو یہ کوئی فلم نہیں بنائے گا لیکن جو اس نے لاسٹ فلم پانچ سو بیس والی فلم انہوں نے بنائی اس نے اتنی نفرت اس نے ایسا ویلن کا رول ادا کیا ہے کہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اب اس سے آگے کوئی ویلن کا رول کسی کا ہوگا کوئی بھی فلم میں ملے گی دیکھنے کو کیونکہ اس نے جادے جادے بھی ویلن کا رول ادا کیا اور وہ ویلن کا رول ادا اس نے کیا کہ اس میں بھی اس نے پیسے کمائے نفرت فیلائی مرحبہ ہے اس سلوٹ کرنا چاہتا ہوں میں اس ماں کے پندت بیٹی کو جس نے کل ان کو چلا چلا کے بتایا کہ آپ ہمارے اور مسلمانوں میں نفرت فیلاتے ہو اور کچھ نہیں کرتے ہو خدا رہا بھگوان کے واسطے یہ اس نے یہی چلایا کہ بھگوان کے واسطے یہ فلم بند کرو ہمیں یہ فلم نہیں دیکھنی ہے لہٰذا یہی میں چاہتا ہوں کہ یہ اس فلم کو بین لگنی چاہیے اور کچھ نہیں ایک ہی راستہ ہے آج کی ڈیٹ میں اگر مجھے لگ رہا ہے کہ حقیقتا ہماری موجدہ حکومت چاہتی ہے کہ ہندو بھائی یہاں ہے ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ جو ہماری تیس سال کی دوری ہمارے پندت بائیوں کے ساتھ تھی ہم چاہتے تھے یہ دوریاں ختم ہونے والی تھی انشاءاللہ لگ رہا تھا ہمیں کیونکہ ہم نزدیک ہو رہے تھے آج کی ڈیٹ میں بھی قریباً پانچ ہزار ہندو ہمارے کشمیر میں رہتے ہیں ہم ان کو دکھا کے دیں گے اس فلم سے کوئی فرق نہیں پڑے گی فلم ہوتی ہے یہ بولیوڈ کا نیا تماشا ہے ہم ان کو دکھائیں گے بکر جائد صاحب میرا یہی سوال تھا آپ نے خود ہی کہا کہ فلم ہوتی ہے اس کو انٹرٹرمنٹ کے لحاظ سے لیا جائے لیکن کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے آپ کا فرمانہ بالکل درست ہے جب بھی یہاں اگر ہم دیکھا جائے کہ آپ ہمیشہ آگے آگے رہتے جائے جو بھی کمیونٹیز ہوتی ہے سب کا آپ ورود کر رہے جن کے ساتھ غلط ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ نکلتے اگر آپ کو یاد ہوگا نان لوکلز کی کلنگ یہاں پہ چلی یہاں پورے کشمیر ویلی میں جہاں جس میں سرین اگر یہاں سعود کشمیر میں جیدہ تر وہ کلنگ رسامیں دیکھنے کو ملئے لیکن جاوید صاحب اس وقت بھی آپ سامنے آگئے اور آپ نے بہت سارے جو نان لوکلز ان کو شلٹر دیا کھانا کھلایا اپنے پیسس ان کو یہاں وہ چیزیں آپ نے ان کو پروائیڈ کی جاوید صاحب میرے کہنے کا مطلب ہے سوال یہ ہے آپ سے جو فلم بنائی گئی ہے کیا اس چیز سے ہم لوگوں کو آپس میں یہ باتنا چاہتے ہیں بلکل باتنا چاہتے ہیں یہ اس کا ڈے ون ہے اس ان کا جس میں اس فلم میں جو مین اداکار ہے اروپوں کھیر اس کا ڈے ون ہے اس کا ڈے ون یہی ہے پیسہ بنانا ہے میں اس کو آپ کی بزرے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی چنل کے وسائل سے میڈیا میں اوپن چلنج میں اس کو کرتا ہوں ذرا وہ کل وائٹ پیپر ایپ نکالے اور وہ بتائے کہ اس نے کتنے پیسے آج تک ہندو کو دے دی ہے ذرا مجھے بتائے ہندو کے ایجکیشن میں انہوں نے کتنے پیسے لگائے کتنے ہندو کو اس نے پروفیشنل کالجو میں باہر ایڈمیشن کروایا کتنے ذرا مجھے آج وہ بتائے جو وہ آج فلم انڈسٹری میں کام کر رہا ہے ذرا اس نے کتنے ہندووں کو وہاں پہ ملازمت دے دی ہے جاب دے دیا یہ خالی اس کا ڈراما ہے اور کچھ نہیں ہے وہ خالی ہماری تھرڈ رینیشن کو باٹنا چاہتا ہے لیکن ہم یہ کبھی قطم نہیں ہونے نہیں دے گے کیونکہ ہمیں یہاں پہ ہم جمہو کشمیر میں ہندو مسلم سکھ عیسائی بائی بائی رہنا ہے بائی بائی رہیں گے ہم اور ہم ہمارے لئے ہر ہمیشہ جتنے بھی ہمارے ہندو بائی آؤٹسائیڈ جمہو کشمیر رہ رہے ہیں ان کے لئے کشمیر میں آنے کے لئے ہمارے دل کے دروازے بھی کھلے ہیں اور ایک بار وہ آ کے تو دیکھیں ہم دکھائیں گے ان کو ہم یہاں پہ اپنے گر ان کے لئے ہم وقف رکھیں گے اور کیا کر سکتے ہیں ہم اپنے گر ان کے لئے وقف رکھیں گے وہ یہاں آئے ان کا یہ جمہو کشمیر ہندو کا پہلے ہے پھر مسلمان کا ہے اتنا یہ یاد رکھیں میرے ہندو بائی کیونکہ ہمارا یہ ایک چمن کا گلدستہ ایک ہے اس میں جب تک ہندو سکھ مسلمان ہیں اکٹھے نہیں ہوں گے تب تک یہ خوبصر سا گلدستہ نہیں بنے گا اس گلدستے کو انشاءاللہ رحمہ اللہ کامیاب رکھے گا اور ہندو بائی انشاءاللہ رحمہ ہمیں واپس آئے گے اس فلم سے کوئی فرق نہیں پڑے گی یہ بالی گھڑ کی فلم اور میں مربع ہے کپل شرمہ شو کو سلوٹ کرنا چاہتا ہوں میں اس پنجاب کے جس نے سرزمین سے جنم لیا اس کی ماں کو میں سلوٹ کرنا چاہتا ہوں اس کی باپ کو میں سلوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے اپنے پلیٹ فارم سے جو آج کپل شرمہ شو ہندوستان کیا ورلڈ میں مانا ہوا شو مانا جاتا ہے کہ اس نے اپنے شو میں ان کو جگہ نہیں دے دیئے اس کے لئے سارا کشمیر سارا جمہو کشمیر ہم اس کو سلوٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ رحمہ دعائیں ہم کریں گے کہ اس کا شو دن دگنی اور رات چگنی چلے کیونکہ اس نے اس دہشت کو اپنے شو سے اپ لفٹ نہیں کر دیا کیا اس فلم پر بہن لگنی چاہیے بلکل لگنی چاہیے اس فلم پر بہن کیونکہ ورنہ تو یہ پڑالا کھل جائے گا کل مسلمانوں پر کیا یہ چاہتے ہیں کہ دہشت یہاں پہ ہو کیا ان کو ابھی تسلیم نہیں آئے آگئی آج تک ایک لاکھ بیس ہزار نو جوان یہاں پر بھی مر گئے کیا اب ان کو یہ فلمیں بنانی ہے اب ان کو جنریشن ان کو تباہ کر لی ہے کیا جب انہوں سے انہوں سے انہوں سے انہوں سے یہاں پر ہندو مر گئے آپ کو آٹی ایٹھو میں دے دوں گا انہی کا ہندوستان کا یہ بیان ہے یہ میرا بیان نہیں ہے یہ پلیس کا بیان یہ ہے کہ ایٹی نائن میں کھالی یہاں پہ نبے ہندو گزر گئے ہیں مر گئے ہیں اور اس پر اگر دیکھیں کہ مسلمان قریب اٹھارہ سو قریب مسلمان ان جنوں بھی مر گئے پھر ہم ہم بھی بائی بلا کرتے ہماری ماں بھی ویدوا ہو گئی ہماری بہنیں بھی ویدوا ہو گئی ہمارے ہمارے ماں کے بچے گزر گئے ایک لاکھ بیس ہزار لوگ ہم نے دفن دفن کیے آج تک اس پر تو پھر فلمیں یہ بنتی جائیں گی لہٰذا میری موجودہ حکومت سے لیفٹن گورنر سے یہ روکیسٹ ہوگی پرزور روکیسٹ ہوگی کہ وہ جیئر سینٹر کو لکھے کہ اس فلم کو کم از کم جیسے ہندوستان کے باقو پردوں میں یہ نہیں دکھائی جا رہی اسی طرح جمع کشمیر کے جتنے بھی سینما ہے ان میں اس کو بین لگنی چاہے اور نئی جنریشن فیوچر کو مت تباہ کیجئے فیوچر ہمارے وہ ہندو کا ہندو کی بیٹی ہو یا مسلمان کی بیٹی ہو ہندو کا بیٹا ہو یا مسلمان کا بیٹا ہو سکھا بیٹا ہو یا سکھا سکھی بیٹی ہو یا بیٹا ہو سکھا یہ ہمارے سارے لختی جگر ہے یہ ہمارے فیوچر ہے جو مکشیر کے فیوچر ہے اللہ ان کو صحیح سلامت رکھے جہاں پر بھی رہے صحیح سلامت